السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مای چینل وید این ایڈر ویڈیو سٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ سکرات کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سکرات کی جیسا کہ ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیت آف ڈیت سکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں سکرات واز اکلاسیکل گریگ فیلوسفر کریڈیٹی ایز وان آف دا فاؤنڈر آف ویسٹرن فیلوسفی سکرات ایک کلاسیکل گریگ فیلوسفر ہیں جن کو ہم فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں ویسٹرن فیلوسفی کا ہم ان کو ویسٹرن فیلوسفی کا فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں ہیز ان انگیمیٹک فیگر چیفلی نون تھرو دا اکاونٹس آف کلاسیکل رائٹرز اسپیشلی دا رائٹنگ آف اسٹوڈنٹس پلیٹو اینڈ زینی فون اینڈ دا پلیز آف اس کنٹیمپریری اریسٹو فینز یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو سکرات ہیں وہ بہت ہی انگیمیٹک فیگر ہیں انگیمیٹک فیگر مینز کہ بہت ہی پچیدہ قسم کی ان کی پرسنیلٹی ہے بہت ہی مشکل قسم کے ہیں ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں پلیٹو اینڈ زینی فون اور ان کے جو کنٹیمپریری اریسٹو فینز ہیں ان کی رائٹنگ کو ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں ان کی سمجھ آئے گی وہ ایک ایسے انگیمیٹک فیگر ہیں کدھر گریگ فیلوسفر ہیں سکرات کی جیسا کہ آپ کو سمجھ آگئے کہ وہ بہت انگیمیٹک قسم کے فیلوسفر تھے ان کی فیلوسفی کو یا ان کو سمجھنے کے لیے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جو کنٹیمپریری رائٹر ہیں ان کی رائٹنگ کو پڑھنا پڑھے گا تب ہم کو ان کی سمجھ آئے گی سکرات has become renowned for his contribution to the field of ethics and it is this platonic سکرات who lands his name to the concept of سکراتک آرینی and the سکراتک میتھڈ سکرات جو ہیں وہ انہوں نے ایتکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ contribution کیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہوگے بہت زیادہ نمایا ہوگی اس کے بعد ان کا جو فلیٹونک سکرات ہے جو انہوں نے اپنا نام لینڈ کر دیا تھا to the concept of سکراتک آرینی and the سکراتک میتھڈ ٹھیک ہے جیسا کہ اگر ان کی ہم کچھ فیلوسفی پڑھتے ہیں یا ان کا ہم کوئی سائٹ پڑھتے ہیں کہیں ہم ان کا ریفرنس پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے تھے ہیں کہ یہ سکراتک میتھڈ ہے یا یہ سکراتک آرینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کی یہ بھی کچھ جو ہے اپریسییشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جو ایتھکس انہوں نے ایتھکس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنا نام as a concept of سکراتک آرینی اور سکراتک میتھڈ کے طور پر بھی یوز کیا امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا تو نیکسٹ ہے سکرات آرسو میڈ امپورٹنٹ انہوں نے انہوں نے اپسٹیمولوجی کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ کونٹیبیوشن کیا اور لاسٹنگ کونٹیبیوشن کیا فیلڈ اپسٹیمولوجی ہوتی ہے کہ علم کی جو فیلڈ ہے اس میں سکراس نیور انڈیویجولی روٹ اینیتھنگ انہوں نے کچھ بھی کبھی انڈیویجولی نہیں لکھا تھا ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ مینز انہوں نے کچھ بھی کبھی ایسا نہیں لکھا تھا جو کہ محفوظ رہے یا پھر وہ محدود رہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ کچھ ہوتے ہیں نا رائیڈر جن کی رائٹنگ صرف ان کی حد تک محدود ہوتی ہیں یا اگر وہ ان کو پبلش کریں گے تو تب ہی ہم ان کے بارے میں پڑھ سکیں گے ان کے بارے میں انفرمیشن لے سکیں گے لیکن ایسا نہیں ہے سکراس نیور انڈیویجولی روٹ انہوں نے کبھی بھی انڈیویجولی نہیں لکھا تھا جو کہ محفوظ رہتا یا جو کہ ایک لیمٹ تک رہتا ایسا ریزلٹ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی ان کی فیلوسفیز تھی یا جتنے بھی ان کی بارے میں انفرمیشن تھی وہ سب ڈیپینڈ کرنے لگے سیکنڈری سورسز پہ ٹھیک ہے تو اس ایشو کو لیٹریچر میں ہم سکراتک پرابلم بھی کہتے ہیں اور سکراتک پویشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیس ایشو اس نون اے سکراتک پرابلم اور سکراتک پویشن ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں پلیٹو کی ورک کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے پلیٹو جو تھے وہ سکرات کے سٹوڈنٹس تھے اب ہم پلیٹو کے ورک کو پڑھیں گے تو اس کی زندگی کے بارے میں مطلب جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی ہم نے اگر اس کی فیلوسفی کو پڑھنا ہے تو ہمیں پلیٹو کے ورک کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد ہمیں زینو فون کے ورک کو پڑھنا ہوگا تو اس لیے ہم ان کے ورک کو پڑھیں گے تو ان کے ورک کے درو ہمیں سکرات کے بارے میں پتا چلے گا ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی فیلوسفی کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اچھا جی اس کو سمجھ لیتے ہیں دیز رائٹنگز آر دا سکراتک کولوگی اور سکراتک ڈائلوگز ان رائٹنگز کو سکراتک کولوگی یا سکراتک ڈائلوگ بھی اگر یہ آپ کو پرنونسیشن بہت ہی ڈیفرنٹ یا مشکل لگتی ہے تو آپ اس کو سکراتک ڈائلوگ بھی بول سکتے ہیں اس میں کچھ ایسے ڈائلوگز ہیں کچھ ایسی کنورسیشن ہے جس میں سکرات کو انولف کیا گیا ہے اچھا یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کیا ہے لیمپونڈ کیا ہے لیمپونڈ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور رائٹر ہماری اپنی رائٹنگ لکھتا ہے تو وہ اس میں کسی دوسرے رائٹر کو موگ کرتا ہے اس کے رائٹنگ کا مزاق اڑاتا ہے یا ان کو فن کا ذریعہ بناتا ہے ان کو لفنگ سٹوک بناتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں لیمپونڈ تو جو اریسٹو فینز ہیں ان کی جو کامیڈی ہے اس میں کامیڈی کا جو نیم ہے وہ دا کلاؤڈ ہے دا کلاؤڈ میں انہوں نے لیمپونڈ کیا ہے کس کو سکرات کو سکرات کو انہوں نے اپنی کامیڈی دا کلاؤڈ میں لیمپونڈ کیا ہے ان کامیڈی انٹائٹل دا کلاؤڈ اینشنٹ گریک آردھر اریسٹو فینز پوکس فن ایٹ سکرات اب یہاں پہ ایک فریز آپ دیکھ سکتے ہیں پوکس فن that's the same meaning is لیمپونڈ لیمپونڈ اور پوکس فن جیسا کہ یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کامیڈی تھی جس کا نام تھا دا کلاؤڈ اینشنٹ گریک آردھر ہیں جو اریسٹو فینز انہوں نے کیا کیا سکرات پہ ان کا فن اڑایا یا ان کا مزاق اڑایا ان کو لیمپونڈ کی طور پہ پیش کیا تو ان پہ موکری کی تو دوستوں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہے میں نہیں آیا ایریٹیٹنگ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کے کچھ بھی کوئری ہو تو اس کے آنسر کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک اللہ حافظ